دو اور دو چار کی طرح ہے کہ اس وقت دنیا میں سیکولر سیکولرزم فروح پا رہا ہے اور سیکولرزم کی بنیادوں میں یہ چیز ہے جو سیکولر شیٹس ہیں کہ مذہب کیا ہے مذہبی آزابی اب مسئلہ خطرناک پتہ کہاں سے ہوگا آپ جب اس آزابی سے غلط فائدہ اٹھاؤ اور اسلام دشمن قوتیں جو اسلام کو پھلا پھولا نہیں دیکھنا چاہتی وہ آپ سے ایسے کام کروائیں گے کہ آپ کو غلط ٹریک پہ چلو تاکہ آپ کے خلاف قانون سازی ہو دیکھو عدالت میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے وکیل کیا کرتا ہے سامنے والے کو نا حصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے یہ بعض شرارتی وکیل ایسا کرتے ہیں کہ جو اپنا مخالف پارٹی ہے نا اس کو الٹے الٹے اترازات کریں گے اور اس کو نا بھرگلائیں گے تاکہ وہ جج کے سامنے بتمیزی سے بات کرنا سنو کر دے اور پھر توہین عدالت کا کیس بنا گئے اندر یا جج کو غصہ دلاؤ تاکہ جج کو بھی غصہ آئے اور وہ آپ کے خلاف قدر دے تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ وکیل جو مرضی بولے مجھے جتنا بھی غصہ دلائے وہ کیا کریں گے جج کو ایرسپیکٹ دیں گے وہ کیا کہتے ہیں وہ مائی اونر یہی بولتے ہیں نا مائی اونر بلکل وہ غصہ نہیں آنے دیں گے اپنے اوپر کیونکہ ان کو بتا ہے بھئی عدالت میں جذبات سے بات کبھی بھی اب ایک طوے سے بات کبھی بھی نہیں سنی جاتے ہیں عدالت کا اصول ہے بھئی تمیز سے بات کرو جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب امریکہ میں امیگریشن میں یہی ہوتا ہے نا جو سوال پوچھ رہے آپ جواب دو سو سوال پوچھے سو کا تمیز سے جواب دو اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کیا کیا ہے کیوں پوچھ رہے بھائی کیا مزار بنائے بھائی تب پاگل ہو گیا ویزا کیوں دیا تھا جب یہاں پر امیگریشن میں دو گھنٹے مجھے روکنا تھا تو ویزا کیوں دیا تھا دو چار دفعہ ایسے بولو گے میں ایکزٹ کر دے گا نکل بھائی تو اپنی علیہ سے نکل دو گھنٹے رو گے چار گھنٹے رو گے تمہارے بات کا ملک خوڑی ہمارا ملک ہے تو تمیز سے چلتے رو گے جو پوچھ رہے جواب دے تو صحیح جواب دے تو پوچھتا ہے جواب دیتے رو بھائی آپ دو گھنٹے بڑھاؤ چار گھنٹے بڑھاؤ بڑھانا ہے بڑھاؤ نہیں بڑھانا دو واپس بھیجتے یہی ہوگا ایک صاحب کو اتنی دیر بٹھایا تو انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا بھائی میں اب تھکیا ہوں اگر آپ کو مجھ پہ ابھی بھی اعتماد نہیں ہے تو کائنلی مجھے ابھی فلائٹ سے واپس بھیج دیں محبت سے کہا ہوں گھنٹے اس میں بھی غصہ نہیں مجھے کائنلی واپس بھیج دیں وہ واقعی دل سے کہا ہوں گھنٹے کہ میں واپس بھیج دو یار میں نے تو نہیں بیٹھا جا رہا تو انہوں نے بولا چل جا 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 تو جیسے یہاں کوئی غصہ کرنا شروع کرتے امریکہ امریکہ میں امیگریشن میں بھائی کیا مذہب بنایا ہے ہم کیا انسان نہیں ہے تو کیا چلا جائے گا اندر وہ جو ساری محنتی انٹرویو کی ٹکٹ کے نقصان امریکہ کا ہوگا آپ کا ہوگا آپ کا ہوگا وہیں اگلی فلائٹ سے آ رہے ہوگے ائرپورٹ میں لوگ گولیں گے آپ کو تو کس سلسلے میں گئے تھے آپ عزت نہیں جائے گی بیسیوں نقصان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو جذباتی لوگ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر آپ کے جذبات کو تسکین مل جائے کام دھیلے گا انہوں نے نہیں کرنا یوٹیوب پہ پاکستان میں تو ایسے بہت سے سکولرز ناسک باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے بہتر ہے ہورر موگی دیکھ لو ایسی باتیں یوں نوشیوں شیوں پر گئے ایسی باتیں بہت اوپر کی بھائی ریزلٹ کیا نکل رہے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں ہے زیرو سوائے لوگ جذبات میں آتے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کام ہمیشہ میچورٹی کے ساتھ ہوتا ہے تمیز سے ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے میدان جنگ کے اصول الگ ہے اسی ملک میں رہنے کے اصول الگ ہے میدان جنگ میں کہیں کچھ دشمن مل سے لڑائی ہو گئی وہ ایک الگ اصول ہے اس میں نہیں کہ ایکچولی اور کینڈلی آپ تشدر یہاں تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں میں فران کو بولی مارنا چاہ رہا ہوں اس میں تھوڑی اصول یہ میدان جنگ تھوڑی ہے آپ اچھے چہریوں کی طرح رہو بھائی تمیز سے زندگی گزارو یہاں کی حکومت کو یہ میسج دو کہ ہم آپ کے خیر پاہ ہیں آپ کے ملکی ترقی کا ذریعہ ہیں اور آپ نے جو ہمیں مدھبی آزادی دی ہے ہم اس پہ آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کی اسٹیٹ کے اگینس جن کو نیشنلٹی ملی ہے وہ کہیں بھئی آپ کی اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو اپنی اسٹیٹ سمجھ کے اپنا گھر سمجھ کے ہم اس کو تعمیر کریں گے تو جب یہ اسٹائل ہوگا آپ کا اور پھر سکولوں پہ بھی محنت کروں مدرسوں پہ بھی تو بھائی پھر بہت کام ہو گئے کیونکہ اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اسلام کا لوہہ منوانے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی مجھے جو لوگ کہتے ہیں اتنی دنیا میں جا رہے ہیں مولی دیکھو اتنے لوگ بھائی میں کہتا ہوں ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں تو یہ اسلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں ہماری کیا ہوتا جو بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے سب سے زیادہ دنیا نے کس کو فالو کیا ہے ایک عرب کے یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے کیوں پیغام کس کا تھا اللہ کا اسلام اسلام میں اللہ نے بہت کشش رکھی ہے کیونکہ خوب سمجھ لو دنیا میں اب اسلام کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے لوگوں کی نجات کا جس میں تھوڑی سی بھی کھوپڑی ہوگی نا وہ کہہ گا بھائی واقعی نہیں اور جتنا بھی غیر مسلم اسلام سے دور ہو جائے نا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسلام کا اچھے طریقے سے تعارف کروا دو خود اسلام پہ آئے یا نہ آئے اپنے بچوں کے لئے اسلام پسند کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بڑھاپا اسلام پہ چلنے میں محفوظ ہے اسلام میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو میرا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرے گا گھر میں بولو کیونکہ یہ تو صرف اسلام بتاتا ہے کہ بڑھے ماباب کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے شراب سے کون چھڑائے گا اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سے شراب چھڑوا دیں اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سے زنہ چھڑوا دیں اور خاندانی نظام کو مضبوط کر دیں صرف اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں پاکیزہ بنا دیں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں صرف مجھ سے محبت کرے میرے علاوہ کسی اور سے دل نہ بہلائے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ شہر کو اتنا انسان کا بچہ بنا دے گو ہے بھئی جب آدمی گھر سے باہر نکلا تو بیوی دیکھتی ہے کہ ان کی ننٹیوں سے دل بہلا رہے ہو لیکن جس کو جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اسے بتا اللہ کہتے ہیں تمہاری بیوی ابھی تمہارے ساتھ نہیں ہے بیوی جب ہوتی ہے تو کیسی تمیز سے انسان شرافت کے ساتھ نظر جھکا کہ خرامہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جس دن جیسے شادی ہوئی تھی جتنا شرمیلہ تھا اس دن بلکل اسمولی والا اسکاری ہوتا ہے جب بیگم ساتھ میں ہو لیکن جہاں بیگم گھر میں ہے پھر دیکھو کیسے حساس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وما تخفی صدور تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ کو سب پتا ہے تو بھائی اللہ کو لائے بغیر انسان انسان کا بچہ نہیں من سکتا یہ دنیا میں کافر کو بھی معلوم ہے یسائیوں کو بھی معلوم ہے یہودیوں کو بھی معلوم ہے ہندو کو بھی معلوم ہے اور جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں ان کی بھی اقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کو اگر نکال دو گے تو انسان میں اور جانوروں میں فرق ختم کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان کا بچہ بنائے بھائی ہر بک کون نگرالی کرتا ہے دیکھو مسلمان میں میجورٹی شراب نہیں پیتی کیا قانون کی وجہ سے بولو نا قانون ہے قانون تو نہیں روک رہا کیوں نہیں پیتی کس نے حرام کیا ہے اللہ نے مسلمانوں میں میجورٹی اکثریت بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھتی ہے کیا قانون کہہ رہا ہے گھر میں رکھو ہے بھائی بولتے کیوں نہیں بھائی قانون تھوڑی کہہ رہا ہے قانون تو کہہ رہا ہے یہاں رکھو بھائی کیوں رکھتے ہیں بھائی اللہ کو کیا جواب دیں گے جس ماں نے پالا جس باپ نے پالا خدا کو کیا جواب دیں گے مسلمانوں میں میجورٹی زنا سے بچتی ہے بیوی سے وفا کرتی ہے کیا قانون یہ کہہ رہے ہیں ہے بھئی بھئی کس کا خوف ہے اللہ کا آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آپ صرف ناشتہ چھوڑ لیں کتنے لوگیں چھوڑ لیں نہیں چھوڑا جاتا بھئی میجورٹی ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود بھی پراتھے نہیں چھوڑا میرے سے نہیں چھوڑا جا رہے ہیں ساری دنیا کہتی ہے پراتھے غلط ہیں غلط ہیں مجھے بھی پتا ہے غلط ہیں نہیں چھوڑا جا رہے بھائی ہم سے اللہ کہتے تو شاید ہم چھوڑا رہے ہیں اللہ نے کہا نہیں اب تک اللہ کی بات میں بزن ہوتا ہے اگر انسان نہ بھی عمل کرے اس کو جرم کا حساس ہوتا ہے بھائی میں غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو یہ کر دو وہ کر دو خود سٹے لگا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر خود سگرٹ پی رہا ہوتا ہے ساری دنیا کو کہہ رہا ہوتا ہے سگرٹ مت پیو خود پی رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے جاندار موٹیویشن جاندار حوصلہ اوزائی وہ مذہب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یہی جب رمضان کا چاند دکھتا ہے پراتھے تو دور کی بعد بریانیاں نہاریاں کباب برگر سب چھوڑ دیتے ہیں نسوار پان گھٹکا بھی چھوڑ دیتے ہیں سگرٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں صبح صادق سے لے کہ کیسے غروب آفتاب تک سبر کرتے ہیں اگر ملک کی قانون ہوتا کہ سب نے ایک مہینہ کچھ نہیں کھانا پینا لوگ فالو کر لیتے ہیں اس قانون کو احتجاج کرتی ساری دنیا نگلاتی بھائی ہمزنی پی جلا جا رہا اور اگر حکومت سخت سزائیں دے دیتی پھر بھی چھپ چھپ کے پی رہے ہوتے پانی واشروپ میں جاتے بان نلکے سے پانی پیتے ہیں نہانے جاتے ادھر پانی پیتے ہیں اب ایک گورنمنٹ کہاں دیکھ رہی ہے کوئی بھی عمل نہیں کرتا اور خود گورنمنٹ کے اہلکار بھی عمل نہیں کرتے اس سے بدا چلتا ہے بھائی دیکھو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ شراب اللیگل ہو جائے پانامہ بھی چاہتا ہے کہ شراب اللیگل ہو جائے دنیا میں سب سے زیادہ جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے بھائی اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں دیکھو ہم نہیں چھوڑوا سکتے یہ ایمپوسیل ہے ہم نہیں چھوڑوا سکتے لیکن عرب کے بدلو جو شراب میں دھد رہتے تھے اور ان کی شرابیں ایسی نہیں ہوتی تھی انگور اور کھجور کی شراب ہوتی تھی جس کو اوریجنل شراب پہ بہت خضرناک ہوتی انگور کھجور کی ایسا لوگ پینے شروع کر دیں آپ لوگ کہہ کے ہمیں تو ٹرائی کرتے ہیں تو اتنی خضرناک شراب ہوتی تھی ارب ہوتی اتنی خضرناک شراب میجورٹی پیتی تھی ایک آیت نازل ہوئی یہ قرآن کی ایمان بارو یہ شراب جبا پلید فجتنی بہت چھوڑ گئے اس کو ایسی مدینہ میں شراب کے مٹکے لوگوں نے بھائیں ہیں ایسے لگنا تھا جیسے شراب کی نہرے میں اٹھا اٹھا کے مٹکے توڑ دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس برطن میں شراب بناتے ہو برطن بھی توڑ دیئے جن گلاسوں میں شراب پیتے ہو گلاس بھی توڑ دیئے سب کچھ توڑ دیا صحابہ سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ تو بھائی موٹیویشن کس کے پاس ہے مذہب کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کوئی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے اپنے گھروں کا محول صحیح کرنے کے لیے آخرت تو بعد میں ہے جنت تو بعد میں ہے دنیا کو جنت بنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن کوئی طریقہ نہیں ہے شوہر کو انسان کا بچہ بنانا چاہتی ہے نا عورت دیل دعا کرو دین پہ چلے دین پہ چلے گا تو انسان کا بچہ بنے گا اور جو نہیں بنا با تو اس کا مطلب پورے دین پہ چلنی رہا ہو بیوی کو چاہتے ہو فرما بردار بن جائے گھر کا محول ہو آپ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اسلام پہ چلے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسٹیٹ لوگوں کے حقوق کا خیال کرے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے لوگ حکومت کے ساتھ وفا کریں اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں میدان جنگ میں جب لڑتی ہے حکومت کی فوج جب فوج لڑتی ہے تو مسلمان زیادہ اچھے لڑتے ہیں غیر مسلم زیادہ اچھے لڑتے ہیں مسلمان لڑے گا شہادت کے جذبے سے غیر مسلم کی جذبے سے لڑے گا وہ طاقت کی بلبوتے پہ لڑ لیتا ہے لیکن اگر اس کے پیچھے مذہب ہوگا پھر وہ بھی مضبوط جذبے سے لڑے گا تو جب تک مذہب نہیں ہے بھائی ہماری زندگیوں میں نہ دنیا میں سکون اور آخرت میں تو ٹانگیں لٹکی بھی انہیں چھنسے خطرناکے تو بات لمبی ہو گئی بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یہاں پر خلاصہ یہی نکلا بھائی دو چیزوں پہ توجہ دو اپنے تذکیہ پہ بھی تذکیہ کیلئے تبلیغ میں وقت لگاؤ مزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو تاکہ اندر سے بھی ٹھیک ہو جاؤ اور باہر سے بھی علم آنے سے عمل ٹھیک نہیں ہوتا عمل ٹھیک کرنے کے لیے اہلاللہ کی صحبت کا اٹھانا ضروری ہے تبیتو اللہ کے صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی اس کے لیے تو رگڑے لگانے پڑیں گے اپنی پاہشات کو قرمان کرنا پڑے گا اہلاللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا یہ بھی قرآن و سنت سے ہی واس ثابت ہے بھی دلائیں دوں گا وہ بہت لبا ہو جائے گا اور دوہ تھی چیزیں دین کو دنیا میں غالب کرنا اس کے لیے بھائی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ بھی اور جتنے بھی جدید ذرائع جدید وسائل وہ تمام کے تمام استعمال نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ پہ جایا کرتے تھے گدے پہ سواری کر کے گھوڑے پہ سواری کر کے آج ہم جہاز پہ جاتے ہیں یا گھوڑے پہ جاتے ہیں اب پاکستان مقصد جماعتیں آتی ہیں کینیا ساؤت افریقہ جانے کے لیے جہاز سے آتی ہیں اور جہاز ہی سے جاتی ہیں اب کوئی کہے نہیں جی نبی تو گھوڑے پہ سواری پہ گئے تھے آپ بھی گھوڑے پہ جائیں تو پہنچائیں گے نہ گھوڑا پہنچے گا نہ آپ پہنچیں گے وہ بھی یہ تو جدید ذریعہ ہے اسی طرح آج الیکٹرونک میڈیا ایک جدید ذریعہ ہے تو اس طرح کے تمام وسائل اور ذرائع کو استعمال کریں دعوت کا کام اور مسجدوں سے جڑے مسجد سے جڑنے سے بہت زبردست تذکیہ ہوتا ہے انسان وہ محول بنتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ لیں